بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بول نیوز ہیڈکوارٹرز میں میں ہوں آپ کے ساتھ سلمان مرزا میں ہوں سہرش زہیم اور میں ہوں آمنہ اکرم ہیڈلائنز آپ نے جانی بلٹن میں بات ہوں سب سے پہلے آپ کو خبر دیں گے وزیراعظم اور خاتون نے اول بشرا بی بی کے کلاف سوشل میڈیا پر غیر اخلاقی پوسٹ لگانے والے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ایف آئی اے سائیبر ٹرائم کی جانب سے ملزم کو موڈل ٹاؤن لہور سے گرفتار کیا گیا ذرائع کے مطابق زیر حراست شخص کا نام سابر محمود بتایا جا رہا ہے اور یہ سوشل میڈیا ایکٹیوست ہے جس کو گرفتار کیا گیا ہے ملزم کا موبائل فون بھی قبضے میں لے لیا گیا ہے اور وزیراعظم کے خلاف انہوں نے غیر اخلاقی مہم چلائی تھی ٹرینڈ چلایا تھا جس پر انہیں گرفتار کیا گیا ہے اور ایف آئی اے سائیبر ٹرائم کی جانب سے ملزم کو موڈل ٹاؤن لہور کے علاقے سے گرفتار کیا گیا زیر حراست شخص کا نام سابر محمود بتایا جا رہا ہے اور یہ سوشل میڈیا ایکٹیوست ہے جس کو گرفتار کر لیا گیا ہے سابر محمود حاشمی کا دن دہار اخواہ حکومت کی بدحواسی کی گواہی دیتا ہے کیا عمران خان کوئی مقدس دائے ہے محسن لیگ ڈھون کی نائب صدم ارم نواز کا سوشل میڈیا ایکٹیوست کی گرفتاری پر رد عمل کہا کیا ان کی لوٹ مار اور ناکامیوں پر تنقید نہیں کی جا سکتی پوری پارٹی اس وقت سابر محمود کے ساتھ کھڑی ہے ایف آئی اے اس ختم ہوتی حکومت کا آلائے کار بننے سے گریز کرے امید ہے انشاءاللہ جل زمانت ہو جائے گی وزیر آزم عمران خان کا ذاتی حملوں پر مشتمل مخصوص مہم پر اظہار ناراضگی پارٹی کی مرکزی مجلس عملہ کے اجلاس میں کہا ذاتی حملوں پر مشتمل مہم گھٹیا اور قابلے برداشت نہیں ہے وزیر آزم نے عراقین کو بتایا کہ اتحادی ہمارے ساتھ ہیں اجلاس کے بعد فاروق عبیب نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ گھٹیا حرکتوں والے باز آ جائیں بشرا بی بی گھریلو خاتون ہیں بڑے مسائل پر حکمنا چھمات کی بڑی بیٹھ ہے مرکزی قیادت نے آئیتہ کے لیے تیار کر لی حکمر وزیر آزم کے زیر سدارت پی ٹی آئی کی سینٹر ایگزیکٹیف کمیٹی کے اجلاس ہوا جس میں بلدیاتی انتخابات اور سیاسی حکمت اعملی پر غور کیا ہیا اس موقع پر وزیر آزم عمران خان نے ذاتی حملوں پر مشتمل مخصوص مہم پر اظہار ناراضی کرتے ہوئے کہا کہ ذاتی حملوں پر مشتمل مہم گھٹیا اور ناقابلے برداشت ہے مادر پتر ازادی خطرناک ہے ایسے رجحان کی حوصلہ شکنی کرنا ہوگی اجلاس کے بعد وزیر مملکت پر آئے اقلاعات فروخ حبیب کا کہنا تھا کہ ایک طبقہ بار بار من گھڑت خبے پھیلا رہا ہے ماں و بہنوں کی عزت پر نیچہ کیے جو فرس لیڈی ہے پشرا بی بی وہ ایک بھیلو خاتون ہے ان کا کسی قسم کا کوئی سیاسی رول جو ہے وہ نہیں ہے نہ ہی ان کی کوئی پولٹیکل ایکٹیویٹی ہے تو جان بوجھ کے سٹوریز کو پش کرواتے ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ یہ کون لوگ اس کے پیچھے ان گھٹیا عرکتوں سے باز آئیں وزیراعظم نے اجلاس میں پارٹی رحمہ کو ہدایت کی کہ اپوزیشن کے بیانیے کا مقابلہ کارکرتگی سے کریں ڈیمز، ہیلتھ کارڈ، احساس اور کامیاب جماعت پروگرام کی کامیابی پر بات کریں فلاحی ملسوبوں سے مطالب حکومتی اقدامات کو عوامی سطح پر اجا کر کریں وزیراعظم نے اجلاس میں شریک سی ایسی ارکان کو بتایا کہ اتحادی ہمارے ساتھ ہیں کہیں نہیں جا رہے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ کاروباری تعلقات اور مواسلاتی منصوبوں کو اولین ترجیح دیتا ہے عالمی برادری افغانستان میں انسانی بہران سے بچنے کے لیے مدد کرے وزیراعظم عمران خان کی زیرے صدارت اپکس کامیٹی براہ افغانستان کہجلاس ہوا مشیر براہ قومی سلامتی موید یوسف نے افغانستان سے متعلق تفصیلی بریفنگ پیش کی عالمی برادری افغانستان میں انسانی بہران سے بچنے کے لیے مدد کرے وزیراعظم عمران خان کی زیرے صدارت اپکس کامیٹی براہ افغانستان کا اجلاس مشیر براہ قومی سلامتی موید یوسف نے افغانستان سے متعلق تفصیلی بریفنگ پیش کی اور افغان عوام کو درپیش مسائل Agent جو وہاں آنے والے حالات اور اس کے پیش نظر وزیراعظم نے کہا پاکستان افغانستان کے ساتھ کاروباری تعلقات اور مواصلاتی منصوبوں کو اولین ترجیح دیتا ہے پاکستان افغانستان میں پاکستان کی مدد سے تعمیر کیے جانے والے اسپتالوں اور افغانستان کے ساتھ وسیع در روڈ اور ریل رابطے کے قیام میں تعاون کرے گا پاکستانی یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم افغان طلبہ افغانستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کریں گے اور دونوں موالک کے درمیان عوامی سطح پر روابط کو مضبوط بنائیں گے سادر مملکت عارف علوی اور وزیراعظم امدان خان سے آرمی چیف جنرل کمجاوید باجبا کی ملاقاتیں پاک فوج کی پیشاورانہ امور پر تبادلہ اکھیال سیکیورٹی فورٹو کی پیشاورانہ تیاری دہشت گت اناسے کے خلاف اقدامات پر بریفنگ دی گئی سادر اور وزیراعظم نے ملکی دفاع میں اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرنے والے جانبازوں کو خراج عقیدت پیش کیا سپہ سالار کی سربراہی مملکت اور وزیراعظم سے ملاقاتیں صدر عارف علوی سے آرمی چیف جنرل کمجاوید باجبا نے ملاقات کی قومی سلام کی اور علاقہی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ملاقات کے دوران سپہ سالار نے صدر مملکت کو سیکیورٹی فورٹو کی پیشاورانہ تیاری دہشت گرد اناسے کے خلاف اقدامات پر بریفنگ دی جنرل کمر جاوید باجبا نے ملک سے متشدد اناسے کے خاتمے کے عظم کا عیادہ کیا صدر مملکت نے بلوچستان خبر پختنخواہ کے نو زم شدہ ازلا میں آپریشنز میں جان کا نظرانہ پیش کرنے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے جاری کردہ بیان کے مطابق وزیر اعظم اور آرمی چیف کے درمیان ملاقات وزیر اعظم ہاؤس میں ہوئی جس میں پاک فوج کے پیشاورانہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ایرانی وزیر داخلہ ڈاکٹر احمد وحیدی کا نور اکنی وفت کے حمرہ پاکستان کا دورہ وزیر اعظم عمران خان، ہم منصف شیخ رشید اور آمی چیف سے ملاقات ہیں وزیر اعظم کا افغانستان میں انسانی بہران اور معاشی بدحالی کو روکنے کے لیے بین الاقومی برادری کی جانب سے فوری اخدامات کی ضرورت پر زور دیا شیخ رشید نے پاک ایران بورڈر پر فینسنگ کا کام جلد سے جلد مکمل کرنے پر تبادلہ خیال کیا آمی چیف نے پاک ایران سردی سیکیورٹی میکنزم سمیت بورڈر مارکٹ سے مطالق امور پر بات چیت کی ایرانی وزیر داخلہ ڈاکٹر احمد وحیدی کا نورکنی وفد کے حمرا پاکستان کا طورہ وزیر اعظم انگران خان سے ملاقات جاری علامی کے مطابق وزیر اعظم نے ایرانی وزیر خارجہ سے دو طرفہ برادرانہ تعلقات میں مضبط پیش رب پر اتمنان کا اظہار کیا انہوں نے پاک ایران سرحد پر رہنے والے لوگوں کی معاشی ترقی کے لیے سرحدی غزائی منڈیوں کی جلد تکمیل پر زور دیا مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل کے لیے ثابت قدم حمایت پر ایرانی حکومت اور سپریم لیڈر کا شکریہ ادا کیا وزیر اعظم نے ایرانی صدر رئیسی کو جلد جل دورہ پاکستان کی دعوت دی ایرانی وزیر داخلہ ڈاکٹر احمد وحیدی کی اپنے ہم منصف شیخ رشید احمد سے ملاقات پاک ایران بارڈر پر فینسنگ کا کام جل سے جل مکمل کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا خیر قانونی انسانی امیگریشن اور منشیات اس مکلنگ کی روپ تھام سمیت دونوں ممالک کے درمیان قیدیوں کے تبادل اور زائرین کو سہولیات دینے پر بھی بات چیت ہوئی آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ سے ایرانی وزیر داخلہ احمد وحیدی کے وقت کے ہمرا ملاقات جیو اسٹریٹیجک محول خاص کر خطے کی سیکیورٹی سورتحال پر بات چیت ہوئی پاکیران سرحل سیکیورٹی میکنزم سمیت بارڈل مارکیٹ سے متعلق امور پر تبادلہ خیال دیا عوام پر مہنگائی کے نیا بوم گرانے کی تیاری پیٹرل ساڑھے آٹھ روپے ڈیزل ساڑھے پانچ روپے فی لیٹر مہنگا ہو سکتا ہے اگرانے سمری بجوا دی حتمی فیصلہ وزیراعظم عمران خان کریں گے نئی قیمتوں کا اعلان کل کیا جائے گا انتہا پسندوں کے نرغے میں نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند کرنے والی مسکان خان کو سینٹ میں زمردست خراج تحسین سینٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ مسکان نے جس بہادری کا مظہرہ کیا اسے دا دینا ہم سب پر فرض ہیں مسکان نے دو قومی نظری پر مہر سبت کر دی سینٹر سابرشاہ بولے او آئی سی اور اسلامی مالک کو مظلوم مسلمانوں کے لیے اٹھاننا شاہیے اگر مسلم برادری ہندوستان سے بوائی کارٹ کرے تو مودی لمحوں میں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گا عبدالغفور حیدری کہتے ہیں ہندوستان نے مسلمان بچی نے جرت کو مظہرہ کیا ہندوستان نے مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اس معاملے پر بھارتی سفارتکاروں کو بلا کر جواب طلب کیا جائے مسکان کو سلام کہ اس نے اس دو قومی نظریہ کی لاج رکھی جس کا سلسلہ شاہ علی اللہ سے لے کے سرسید احمد خان تک اور سرسید احمد خان سے لے کے علامہ اقبال تک اور قائد عظم تک ایک لڑی میں پھرویا ہوا ہے وہ نظریہ آج بھی زندہ اور تابندہ ہے مسکان اس نے مضاہمت کی اور ایسے موقع پہ جبکہ وہ نکاب کے خلاف حراسہ کر رہے تھے اس نے بڑی جرت کا مظاہرہ کیا اور اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے ساری دنیا کو اللہ اکبر کی طاقت کا احساس دلایا جس کیلئے چاہیے تو یہ کہ مسلمان جو ہیں وہ کم از کم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے متحد ہو کر اور اپنی ذاتی مفادات کو پس پچھ ڈال کر مسلمان مجلوب مسلمانوں کے ساتھ متحد ہو کر اٹھیں مسکان بچی جس دلیری کے ساتھ وہ پچاس سو بدماشوں کو جس انداز سے جواب دیا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی پوری قوم بلکہ پوری مسلم دنیا آج اسے خراج تحسین پیش کر رہی ہے وزرعظم عمران خان کہتے ہیں گھبرائے ہوئے کو چودری شجاعت کی صحت کا خیال آ گیا گھبرائے ہوئے لوگ بیس پیس سال بعد اپنے امینیز کی تازیت کے لیے جا رہے ہیں اسلامباد میں تقریب سے خطاب میں مزید کہا کہ چودری خاندان پر پورا اعتماد ہے مونی صداحی کام کو جہاد سمجھ کر رہے ہیں پی ٹی آئے والے گھبرائے ہوئے نہیں ہیں ہم نے تحریک انصاف کی ٹریننگ کرائی ہوئی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو وہ گھبرائے ہوئے ہیں ان کو اب چودری صاحب کی صحت کا خیال آ گیا جو گھبرائے ہوئے وہ آج کل بیس بیس سال پرانی اپنے جو ورکرز کی اپنے جو امپیز امینیز کی فوتگی ہیں ادھر بھی جا رہے ہیں آج کل ان کو یاد آ گئے ہیں تو اس لیے وہ گھبرائے ہوئے ہیں ہمارا اس وقت آپ کے اوپر آپ کی فیملی کو پر پورا اعتماد ہے تحریک انصاف کو گھبرانا نہیں چاہیے میٹنگ سے دیکھیں تحریک انصاف کی تو میں نے ایسی ٹریننگ کروائی ہوئی ہے پچیس سال میں انہوں نے ایسی ایسے مشکل وقت دیکھیں گے تو وہ تو بیٹل ہارڈنڈ ہو چکے ہیں میں نے کبھی بھی کسی کو اس طرح ایک ملکہ سوچ کے ایک جہاد سمجھ کے کام کرتے نہیں دیکھا تو میں آج خاص طور پر آپ کو خراجت دیکھیں وزیراعظم سے گزارش ہے کہ ایک بار پھر پی ٹی آئی والوں کو کہیں گے گھبرانا نہیں وزیراعظم سے تعلق بنا ہے اسے نبھائیں گے رہنما کا افلیگ مونہ سلاحی کا وزیراعظم کا ساتھ نبھانے کا اعلان اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کے دوران بولے ہم سیاسی لوگ ہیں سیاستدانوں سے مننا ہمارا کام ہے سیاسی لوگ تعلقات بناتے اور نبھاتے ہیں جو گھر آئے ان کا خیر مقتم کرنا اور مننا ہمارا کام ہے سیاسی معاملات اپنی جگہ ہم ملک کے خدمت کرتے رہیں گے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ پی ٹی آئی والوں کو ایک دفعہ ذرا تگڑے طریقے سے کہہ دیں گھبرانا نہیں آج کل یہ سیاسی محول کو عظیب سا بنا ہوا ہے پر اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے یہ تماشا چال رہا ہے جو بھی باتیں ہو رہی ہیں سیاسی لوگ ہیں ہم ہمارا کام ہے لوگوں کو ملنا کوئی گھر آئے اس کو ویلکم کرنا اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نی جی جو سمجھنے والی ازر وہ یہ ہے کہ سیاسی لوگ تلقات بناتے ہیں اور تلقات نباتے ہیں جس طرح ہمارا جناب سے ایک تلق بنا ہے اور وہ ہم نے نبھانے کے لیے بنایا ہے